علماء اکرام سادات اوزام اور شان اسلام چینل کے ناظرین اکرام ہمارے ویویوز میں سے جو ہے کہنا میں ناظرین اکرام میں سے کسی نے سوال کیا کہ روزگار کے لیے جو ہے وہ کوئی وظیفہ بتائیں یعنی بے روزگاری دور کرنے کا کوئی وظیفہ ہو روزگاری آسانی سے مہیا ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ نوکری کی تلاش میں ہیں یا نوکری کی تلاش کر رہے ہیں لیکن کوئی مناسب نوکری نہیں مل رہی یا نوکری کے لیے بلاتے بہت جگہ ہیں لیکن کہیں نوکری نہیں ہو پاتی اگر آپ کو اس طرح کے مسائل درپیش ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت آسان وظیفہ ہے جب تک کے لیے آپ کو روزگار نہیں مل جاتا آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے جب تک کے آپ کے روزگار کا ذریعہ معاش کا کوئی سلسلہ نہیں بن جاتا تب تک آپ نے وظیفہ روز رات نے پڑھتے رہنا ہے بہت آسان وظیفہ ہے اللہ سورہ اخلاص کی آیت کا ایک جز ہے اللہ سمد آپ نے ہزار بار عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر ایک جگہ یک سوئی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے چاہے مسید میں پڑھنا ہے چاہے گھر میں پڑھنا ہے پڑھنا رات کے حصے میں ہے انشاءاللہ تعالی عزیز چند دنوں کے ذکر کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اچھا اور آسان روزگار مہیا ہو جائے گا جب تک کہ روزگار نہ ملے تب تک کہ وظیفہ آپ جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی عزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کو آسانی کے ساتھ روزگار مہیا ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے